آئیے دوستو اوسط کا ایک اور ہم لوگ کیوشن دیکھتے ہیں دیکھیں کہہ رہا ہے کہ چار سنکھیاوں میں سے پہلی تین کا اوسط پندرہ ہے اور انتیم تین کا اوسط سولہ ہے ید انتیم سنکھیا انیس ہے تو پہلی سنکھیا ہے تو اس میں پہلی سنکھیا گیاد کرنا ہے تو اس میں کہہ رہا ہے چار سنکھیاوں میں سے پہلی دیکھیں چار سنکھیا کو ہم لیتے ہیں اے بی یہ دیکھیں اے ایک کو دیکھیں اے بی اور سی اور ڈی یہ چار سنخیائیں ہوں گے چار سنخیاؤں میں اس کہہ رہے ہیں پہلی تین سنخیاؤں کا اوسط پہلی تین سنخیائیں کو اے بی اور سی پہلی تین سنخیاؤں کا اوسط کیا دیا ہے پندرہ دیا ہے تو اوسط پندرہ دیا ہے تو دیکھئے اوسط برابر ہوتا ہے اوسط برابر پدو کا یوگ یوگ بٹے سنخیہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نا پدو کا یوگ بٹے سنخیہ تو دیکھئے پدو کا یوگ تو یوگ اوپر لکھ لیں گے a plus b plus c یہ یوگ ہو جائے گا اور اوسط دیا ہے بٹے سنخیہ کتنی دیا ہے تین سنخیہ ہیں تو نیچے تین لکھ لیں گے اس کے بعد دیکھئے ایوریج دیا ہے پندرہ تو یہاں ایوریج برابر پندرہ یہ ہو جائے گا اس کا ادھر گڑا کر دیں گے تو پندرہ تیاں پہتالیس برابر ہو جائے گا اے پلس بی پلس سی یہ ہو جائے گا پھر کہہ رہے ہیں کہ انتیم تین کا عوصت دیا ہے سولہ انتیم تین اس کو لیں گے انتیم تین یہ ہو جائے گا تو دیکھئے اس کا بھی ایسے یوگ نکالیں گے تو بی پلس سی پلس ڈی یہ ہو جائے گا بٹے تین یہ بھی تین کہہ رہے ہیں پدو کی سنکھیا تین ہے تو یہاں سولہ عوصت دیا ہے اس کے برابر سولہ یہ لکھ لیں گے اس کو سمکرن نمبر ایک مان لیں گے اس کا ادھر گڑا کر دیں گے تو ادھر گڑا کریں گے تو سولہ تین کیا ہو جائے گا آنٹالیس آنٹالیس برابر ہو جائے گا بی پلس سی پلس ڈی یہ ہو جائے گا اس کو سمکرن نمبر دو مان لیں گے اب دیکھئے اس دونوں سمکرن کو ہم لوگ حل کریں گے تو یہ دیکھئے یہ ہو جائے گا آپ کا لکھ لیں گے سمکر ایک پھر لکھیں گے بی پلس سی پلس ڈی برابر ہے اٹھالیس یہ ہو جائے گا اب دیکھیں یہ سمکر نمبر ایک تھا یہ سمکر نمبر دو تھا اب اس کو ہم لوگ سولو کریں گی اس کو گھٹانے پر چین ہم بدلتا ہے کہ مائنس ہو جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھئے یہ بی سے یہ بی کٹا یہ سی سے یہ سی کٹا تو یہاں ہو جائے گا ا اے مائنس ڈی یہ ہو جائے گا برابر یہ پیٹالیس پلس میں ہے یہ مائنس آر تالیس ہے تو یہاں مائنس تین بچے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں کیوششن میں کہہ کہہ رہا ہے کہ انتیم سنکھا انیس ہے انتیم سنکھا انیس ہے تو یہاں انتیم سنکھا ڈی ہے تو ڈی کے اسطحان پر انیس لیکھ لیں گے اے مائنس انعیس برابر مائنس تین یہ ہو جائے گا اب دیکھیں اے برابر ہو جائے گا انیس ادھر مائنس ہے ادھر جائے گا تو پلس ہو جائے گا یہ مائنس تین یہ ہو جائے گا تو اے برابر آپ کا آ جائے گا انہیس میں سے تین گھٹائیں گے تو سولہ ہو جائے گا انہیس میں سے تین گھٹائیں گے سولہ اس نے پوچھا کیا تھا پہلی سنکھیا پہلی سنکھیا تو اے ہے اے برابر سولہ یہی آپ کا اتر ہے ٹھیک ہے اسے ہی کیسٹن کو سولو کرنا ہے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھے سمجھ میں آئے تو چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوستوں کو سیئر کیجئے گا